اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان نہایت رہیم والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم بات کریں گے زمینی وسائل کی حفاظت اور سب سے بڑا جو ہمارے پاس ریسورس ہے وسیلہ ہے وہ ہے پانی تو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی ہم کہاں سے حاصل کرتے ہیں پانی جو ہے وہ ہمارے پاس بارش سے آتا ہے بارش سے پھر پہاڑوں سے دریاء بنتے ہیں ندی نالے وہ دریاؤں کی شکل میں سمندر میں گرتے ہیں اور پودوں سے اور پانی سے اور سمندر سے بخارات جو ہیں وہ اوپر کٹھے ہوتے ہیں اور وہ پھر کٹھے ہو کے بارش کی سورج میں نیچے آتے ہیں تو یہ تو ہمارے پاس ہے وائٹر ری سائیکل ہوتا ہے اور پھر ہم ڈیم بناتے ہیں بارش کا پانی کٹھا کرنے کے لیے جو دریاء ہیں ان کے اوپر ڈیم بناتے ہیں ہم نیچے زمین سے بھی پانی نکالتے ہیں اور جو سی وارٹر ہے اس کو بھی سمندر کے پانی کو بھی پینے کے قابل بناتے ہیں اور ہمیں گھر میں استعمال کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے فصلوں کی آپاشی کے لیے اور سنتی استعمال کے لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا اور ہم نے برسایا آسمان سے پانی اندازے کے ساتھ پھر اس کو ٹھہرا دیا زمین میں اور یقینا ہم اس کو واپس لے جانے پر پوری طرح قادر ہیں تو اس پانی کو ہم پینے کے لیے کھانا بنانے کے لیے اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے ہاد ہونے کے لیے گھر میں برطن کپڑے کتنی چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے تو آئیں آج کے سبق کی طرف آتے ہیں ہم اکثر دانت صاف کرتے نہاتے وقت اور کپڑے دھوتے وقت پانی کے نل کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے بہت سارا صافت پینے کا پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے گھر میں اگر پانی کا نل خراب ہو جائے تو اسے ہم ٹھیک کروانے میں دیر کر دیتے ہیں اور اگر آپ ایک ایک کترہ جو ہے وہ پانی کا گر رہا ہو اگر اس کے نیچے آپ بارٹی رکھیں تو بہت سارا پانی اس طرح ضائع ہو جاتا ہے اسے نہیں کرنا چاہیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پانی کی ٹینکی بھرنے کے لیے بچلی کی موٹر چلا کر بھول جاتے ہیں اور اس سے بھی بہت زیادہ بہت زیادہ صاف پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس طرح ہم روزانہ بہت سا پانی ضائع کر دیتے ہیں کہ ہم نے پائپ کھولا اور بند کرنا بھول گئے اسی طرح جب ہم گاڑی دھوتے ہیں تو اس میں بھی بہت سارا پانی ضائع ہوتا ہے خاص طور پر جب ہم پائپ سے گاڑی دھوتے ہیں اسی طرح پیارے بچے آپ کے سکول میں وارٹر کولر ہوگا تو وارٹر کولر سے پانی پینے کے لیے لینا چاہیے کہ بچے اس سے ہاتھ دھو رہے ہوتے ہیں اس کو نیچے گرارے ہوتے ہیں تو یہ غلط کام ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پانی کے غیر ضروری استعمال سے مختلف مسائل پیدا ہوتے ہیں ظاہر ہے جب ہمیں اللہ نے ایک نعمت دیا ہے ہم اس کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو اس نعمت میں کمی ہو جائے گی اور اس سے بہت سارے مسائل پیدا ہوں گے سب سے پہلا مسئلہ جو ہے پانی کے ذخائر میں پانی کم ہو جاتا ہے اور وہ جو پانی جو ہم بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے تھے جس کی وجہ سے فصلوں کو پانی کم ملتا ہے وہ نہیں ملتا جب فصلوں کو پانی کم ملے گا تو ان کی پیدا وار کم ہوگی اور پیدا وار میں کمی ہو جائے گی اور پھر اسی طرح آپ کو پتا ہے کہ وہ ساری جو آبی دریاؤں اور جھیلوں میں پانی کی کمی سے پانی میں رہنے والے جانور بھی متاثر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس آبی حیات بھی ہوتی ہے جو پانی کی کمی کی وجہ سے کم ہو جاتی ہے تو پانی کے ذیاہ کو کم کرنے کے طریقے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پانی کے ضائع ہونے کو کیسے روک سکتے ہیں ایک تو یہ کہ پانی کے نل کو بلا وجہ کھلا نہ چھوڑیں ہمیشہ نل کو بند کریں پانی کے خراب نل کو فوراں ٹھیک کروا لینا چاہیے اگر خراب ہو تو سب سے پہلے اس کی فکر کرنی چاہیے پھر نہاتے وقت پانی ضائع مت کریں بالٹی میں بھر کے نہائیں شاور کے نیچے کھڑے ہو کے بہت سارا پانی ضائع ہو جاتا ہے یا بالٹی میں نلکہ کھلا چھوڑ دیا اور پانی ضائع ہو گیا سنکھ میں نلکہ کھلا چھوڑ دیا تو ہمیں یہ نہیں کرنا پانی کی ٹینکی بھننے کے بعد بجلی کی موٹر فوراں بند کر دینی چاہیے تاکہ نہ بجلی ضائع ہو اور نہ ہی پانی ضائع ہو اور جب بھی آپ نے گاڑی دھونی ہو تو بجائے پائپ استعمال کرنے کے آپ کو چاہیے کہ ایک بالٹی بھریں اور اس میں پانی ڈالیں اور اچھی طرح سے اپنی گاڑی کو دھویں تو یہ ایک نعمت ہے جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جتنی نعمتوں کی قدر کروگے اتنا عطا کروں گا تو اب ہم کچھ مشکی سوالات کی طرف آتے ہیں جو آپ نے ابھی سبق پڑھا ہے وہ اسی میں سے ہیں ہم گھروں میں پانی کیسے ضائع ہوتا ہے آپ یہاں پہ ویڈیو کو روکیں اس کا جواب خود سے لکھیں اور پھر آگے اس کا ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ہم نے جیسے دیکھا تھا گھروں میں ہم پانی کیسے ضائع کرتے ہیں دان صاف کرتے ہیں نہاتے وقت کپڑے دھوتے وقت گھر میں کچن میں سنکھ میں برطن دھوتے وقت نل کو کھلا چھوڑ دینا جس سے بہت زیادہ صاف پینے کا پانی جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے تو وہ ہم پانی کو ضائع ہونے سے کیسے بچا سکتے ہیں اب یہاں پہ اب ہم نے دیکھا ویڈیو کو سٹاک کریں پہلے ہم نے دیکھا تھا پانی ضائع کیسے ہوتا ہے اب ہم کیسے اس کو بچا سکتے ہیں کہ ہم وہ ساری چیزیں احتیاط سے پانی استعمال کریں جیسے نل کھولا نہ چھوڑیں اگر اس کا نل خراب ہو تو اس کو ریپیئر کرا دیں گاڑی نہاتے دان صاف کرتے استعمال کریں اور بجڈی کی موٹر کو فوراں بند کر دیں پانی بھننے کے بعد امید ہے آپ کو ویڈیو اپسند آئی ہوگی اسے لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا